بسم اللہ الرحمن الرحیم اسعودیہ کی پروازیں بیس بینالکامی ائرپورٹس کے لیے چلائی جا رہی ہیں ان میں یورپی ممالک امریکہ افریقہ اور ایشیا کے ممالک شامل ہیں آجل ویب سیٹ کے مطابق اسعودیہ نے ٹوٹر پہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسعودیہ ایسے افراد کے لیے جنہیں سفر کی اجازت دی گئی ہے بیس بینالکامی ہوائی اڈوں پہ پہنچانے کے لیے پروازیں چلائے گی اسعودیہ نے بتایا کہ ماہ روان اکتوبر کے دوران مستثنہ زمروں میں شامل افراد امریکہ اور یورپ کے ساتھ ائرپورٹس افریقہ کے چھ ائرپورٹس جبکہ ایشیا کے پانچ ائرپورٹس جن میں اسلام آباد جکارتہ کراچی کولولمپور اور منیلہ شامل ہیں مشرق وستہ کے دو ائرپورٹس بھی اس میں شامل ہیں جس میں اومان اور دبائی ہیں ان سب کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں اسعودیہ نے پروازوں سے سفر کرنے والے تمام افراد سے کہا کہ وہ کرونا وبا کے پیش نظر سفری زوابت کی پابندی کریں تو پاکستان کے لیے سعودی ائرلائن کی پروازیں دوبارہ سے شروع ہونے سے کم از کم جو ٹکٹس پرائس ہیں وہ کم ضرور ہو جائیں گی اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ائر بلو بھی اس میں اپنا فضائی آپریشن شروع کر رہا ہے اجازت نامے کے بغیر کسی کو مکہ جانے نہیں دیا جا رہا سعودی عرب میں مکہ مکرمہ روڈ سیکیورٹی فورس کے کمانر برگیریر عبدالعزیز الحماد نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو جس کے پاس اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرے کا اجازت نامہ نہیں ہوتا اسے مکہ جانے نہیں دیا جاتا الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اطراف قائم چیک پوسٹوں پہ عمرہ ظاہرین کے اجازت نامے چیک کیے جا رہے ہیں اجازت نامے میں دیکھا جاتا ہے کہ اجازت نامہ ہولڈر وہی ہے جس کا نام اجازت نامے میں درج ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسے مکہ جانے کی اجازت کس تاریخ کے لیے دی گئی اس سوال پہ کہ کیا عمرہ اجازت نامہ ہولڈر مکرمہ تاریخ سے قبل مکہ مکرمہ جا سکتا ہے اور کیا اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ نہ رکھنے والے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں برگیڈیر عبدالعزیز نے بتایا کہ اگر شیکیورٹی اہلکاروں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اعتمرنا کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ رکھنے والا قبل از وقت یعنی وقت سے پہلے ہی مکہ جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے واپسی کی ہدایت کر دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پہ ہی عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ کا سفر کرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعتمرنا عیب کے ذریعے عمرے کی اجازت نامہ حاصل کیے بغیر کسی کو مکہ جانے نہیں دیا جاتا مسجد الحرام میں نماز کے لیے بھی اجازت ناموں کا اجراء شروع ہو چکا ہے مکہ مکرمہ گورنیٹ نے بتایا ہے کہ منگل 13 اکتوبر سے مسجد الحرام اور مسجد النبی کے روزہ شریف میں نماز کے اجازت ناموں کا اجراء شروع کر دیا گیا یاد رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے عمرہ ظاہرین کی سلامتی کے لیے ایس او پیز اور حفاظتی پابندیوں کے ساتھ اعتمرنا عیب کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا اجراء کئی ہفتے پہلے ہی شروع کر دیا تھا معاون سیکٹری عمرہ عبد الرحمن شمس نے بتایا ہے کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے یہ سارے اجازت نامیں حاصل کیا جا سکتے ہیں اگر حرم شریف میں نواز پڑھنی ہے یا مسجد النبی میں تو اپلیکیشن سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے سعودی عرب میں جدہ منشپلٹی نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف چھاپا مہم کے دوران تین سو انتیس دکانیں اور ورکشاپس بند کر دیں وزارت بلدیات ودہی امور تمام دکانوں تجارتی مراکز اور ورکشاپوں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے ایسو پیس کی پابندی کی شرط مقرر کیے ہوئے ہیں منشپلٹی کے انسپیکٹرز عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں منشپلٹی کے ماتحت بلدیاتی کانسلوں کے افسران نے کمیشنری میں مختلف مقامات پہ ورکشاپس اور تجارتی مراکز پہ چھاپے مارے دو سو باشٹ دکانوں اور سرسٹ ورکشاپوں میں خلاورجیاں ریکارڈ پہ آئیں جس پہ جرمانے کیے گئے اسرائیل ایٹمی ادم پھیلاو کے معاہدے پہ دستخط کرے اقوام متحدہ میں متعین سعودی صفیر عبداللہ المعلمی نے کہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں امن و استحکام بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے اسلحہ جمع کرنے سے نہیں آسکتا دگر ملکوں کی طرح اسرائیل بھی ایٹمی ادم پھیلاو کے معاہدے میں شامل ہو سعودی نیوز ایجنسی کی مطابق المعلمی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بھیجتر میں سیشن کی پہلی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایٹمی اسلحے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ امن و امان بہمی تعاون مشاورت اور ترقی کے ذریعے حاصل ہوگا بنین و انسان کو بڑے پیمانے پہ تباہ کرنے والے اسلحہ کا مالک نہیں بن کے رہنا چاہیے المعلمی نے کہا کہ افسوسناک عمر یہ ہے کہ مشرق وستہ ایٹمی اسلحہ سے پاک علاقہ بنائے جانے کے لیے بین القومی مشن کی مضاحمت کی جا رہی ہے علاقے کے ممالک چاہتے ہیں کہ مشرق وستہ ایٹمی اسلحہ سے پاک علاقہ ہو بین القومی برادری بھی اس پہ متفق ہے ہوسیوں کے حملے کی کوشش ناکام بلیسٹک میزائل تباہ عرب اتحاد براہ یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ ہوسیوں کے جانب سے سعودی عرب پہ بلیسٹک میزائل حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے بروقت کاروائی کر کے میزائل تباہ کر دیے گئے سبق ویب سیٹ کے مطابق الاخباریہ چینل نے ہوسیوں کے جانب سے سعودی عرب پہ میزائل حملے کی تیاری کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں سعودی خواتین فٹبالر ویمنز لیگ کے لیے پرجوش ہیں سعودی خواتین جیسے جیسے اتلیٹک میں اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہی ہیں جس میں فٹبال بھی شامل ہے ویسے ویمنز فٹبال لیگ کے آغاز کی امید پیدا ہو رہی ہے سعودی سپورٹس فیڈریشن نے سب سے پہلے فروری میں ڈبلیو ایف ایل کے آغاز کا اعلان کیا تھا تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا ڈبلیو ایف ایل کا انتظار بہت طویل ہے لیکن سعودی فٹبالر لکڈاؤن کے دوران تربیت حاصل کرتی رہی ان کی کوچ بیرین صدقہ نے عرب نیوز کو بتایا کہ جدہ ایگلز میدان میں اور میدان سے باہر لیگ کی تیاری کے سلسلے میں اپنی فٹنس کو بڑھانے اور اپنے فٹبال کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے حوالے سے بہت سخت پریکٹس کر رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ لکڈاؤن نے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی خواہش سے باز نہیں رکھا ہم اپنے گھروں میں تربیت جاری رکھتی ہیں جتنا ہم جگہ دستیاب ہوتی ہے اس کی مدد سے ٹریننگ کرتی رہتی ہیں ورزش اور فٹبال کی مشکیں ہمیں بھیجی گئیں پھر جیسے ہی یہ قابل قبول تھا ہفتے میں بقائدگی سے تین بار تربیت دوبارہ شروع کر دی گئی ریاض ریجن میں سعودی زیشن کی شراب بڑھانے کیلئے معاہدہ ریاض ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے ریجن میں سعودی زیشن کے مختلف پروگراموں کے لیے وزارتی ہومن ریسورسز کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کر لیے اقاز اخوار کے مطابق پیر کو کسر الحکم میں گورنر ریاض نے وزیر ہومن ریسورسز انجینر احمد الراجحی کا استقبال کیا اور معاہدے پہ دستخط کیے ملاقات کے دوران ریجن میں سعودی زیشن کی شراب روزگار اور نوجوانوں کے مسائل کے علاوہ نیجی شعب میں حائل رکابتوں کا جائزہ بھی لیا گیا معاہدے کے مطابق ریجن میں سعودی زیشن کی شراب بڑھانے کیلئے مارکیٹ کا جائزہ لیا جائے گا نئی اسامیہ پیدا کی جائیں گی اور نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق تربیت دی جائے گی سردی کی لہر دس روز تک جاری رہے گی سعودی ماہر موسمیات ڈاکٹر زیاد الجہنی نے کہا کہ سعودی عرب کے شمالی مشرقی اور مرکزی علاقوں میں سردی کی لہر آئندہ دس روز تک جاری رہے گی الجہنی نے چوٹر پر بیان میں کہا کہ آئندہ دس روز کے دوران دن میں درجہ حرارت تیس سنٹی گریٹ سے زیادہ نہیں ہوگا جبکہ راتیں تھنڈی ہوں گی درجہ حرارت کبھی کبھار چودہ سنٹی گریٹ تک پہنچ جائے گا ڈاکٹر زیاد الجہنی نے اس سے پہلے توقع ظاہر کی تھی کہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی ہوگی انہوں نے بتایا تھا کہ شروعات آئندہ جمعے سے ہوگی سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق منگل کو جازان، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ میں گرچم کے ساتھ بارش ہوتی رہی تیز ہوائیں چلتی رہیں جبکہ سعودی عرب کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں دن میں مطلع عبر علود رہا تو یہ دی جہاں نہم خبریں آج کے سعودی نامہ میں آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ